نمسکار ایک بار پھر سے بہت بہت سوالت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل جگت گیان میں آپ نے ایک سر 64 بٹ اور 32 بٹ کے بارے میں سنا ہوگا کئی بار میرے مجھ سے ہی سنا ہوگا کہ 64 بٹ کا وینڈوز ڈال لو یا 32 بٹ کا وینڈوز ڈال لو تو آج کی ویڈیو میں میں یہی بتاؤں گا کہ 64 بٹ اور 32 بٹ میں کیا فرق ہوتا ہے اور بس ان کا فرق ہی نہیں بتاؤں گا میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ بٹ ہوتا کیا چیز ہے یا کیل اس کا کیا لوجک ہے ساتھ ہی تھوڑا بہت معلوم ہے اس کے بارے میں تب بھی یہ ویڈیو پورا دیکھئے ساید کچھ الگ جاننے کو ملے بلکل بھی نہیں معلوم ہے آپ کو تو آپ ٹینسن مت لیجئے میں آپ کو سمجھا کے ہی دملوں گا چلیے شروع کرتے ہیں دیکھیں یہ بٹ کی کہانی جو ہے پروسیسر سے شروع ہوتی ہے اب آپ سنچ رہے ہوں گے نہیں جی ہم نے تو سنائے کہ وینڈوز بٹ میں ہوتا ہے 64 بٹ کا وینڈوز اور 32 بٹ کا وینڈوز کچھ لوگ سنچ رہے ہوں گے نہیں ہم نے تو سوفٹر کے بارے میں سنائے کہ سوفٹر 64 بٹ کا ہوتا ہے فلانا سوفٹر 32 بٹ کا ہوتا ہے تو توٹل مارکے یہاں پہ تین چیز ہیں الگ الگ بٹ کی پہلا تو کمپیوٹر کا پروسیسر ہو گیا 64 بٹ کا 32 بٹ کا اس کے بعد آئے گا آپ کا اپریٹنگ سسٹم یعنی کی وینڈوز ہو گیا 64 بٹ کا 32 بٹ کا اور سب سے آخری میں ہے جو آپ اپنے اپریٹنگ سسٹم میں سوفٹر ڈالتے ہو یا وینڈوز میں جو سوفٹر ڈالتے ہو وہ بھی 64 اور 32 بٹ دونوں میں آتا ہے اب ان میں سے سب سے پہلے آیا پروسیسر 64 اور 32 بٹ کے لیے اب پروسیسر کو ہم خالی دیکھ کے کرتے گیا ہمیں کمپیوٹر میں کوئی اپریٹنگ سسٹم یا وینڈوز بغیرہ ڈالنا تھا تو پھر پروسیسر کے بعد 64 بٹ پروسیسر کے لیے آیا 64 بٹ کا وینڈوز اور 32 بٹ پروسیسر کے لیے آیا 32 بٹ کا وینڈوز میں بار بار وینڈوز بولتا ہوں آپ اس کی جگہ کوئی دوسرا اپریٹنگ سسٹم لے کے سمجھ سکتے ہیں اب ہمارے پاس پروسیسر آ گیا ہے اور وینڈوز یعنی کی اپریٹنگ سسٹم آ گیا ہے کمپیوٹر تیار ہو گیا ہے لیکن اب ہمیں کمپیوٹر میں کوئی سوفٹر وغیرہ ڈالنا ہے ایک جامپل کے لیے جیسے ایک سل ڈالنا ہے تو اس کو بھی 64 بٹ والے وینڈوز کے لیے 64 بٹ والا ورڈن بنایا گیا اور 32 بٹ وینڈوز والے کے لیے 32 بٹ کا ورڈن بنایا گیا تو اس طرح سے سب سے پہلے آیا پروسیسر پھر آیا آپریٹنگ سسٹم اور آخری میں آیا سوفٹر ہم بالکل بیسک سے شروعات کر رہے ہیں ابھی تک آپ یہ سمجھیں کہ ان تینوں میں سے کون سا کس کی وجہ سے آیا ہے اور کیوں آیا ہے اور ساتھ میں یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ 64 بٹ اور 32 بٹ کا مین لفڑا پروسیسر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے بٹ کے بارے ہم سمجھنا پڑے آخر یہ بٹ ہی کیا چیز ہے مین کہانی کی جڑ تو بٹ ہی ہے سب سے پہلے ہم سروعات کریں گے کہ یہ ایک بٹ کیا ہوتا ہے دو بٹ کیا ہوتا ہے تین بٹ سے کیا ہوا اور اس کو دیکھتے دیکھتے آپ سمجھ جائیں گے کہ 32 بٹ سے کیا ہو رہا ہے اور 64 بٹ سے کیا ہو رہا ہے آپ نے کئی جگہ سنا ہو کہ کمپیوٹر 010101 کی ویلو پہ چلتا ہے اس 0101 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمپیوٹر ہمارا جو بھی کچھ یاد رکھتا ہے اس میں جو بھی ڈاٹا سٹور ہوتا ہے جو بھی سیو رہتا ہے اس کو وہ 0101 کے نام سے ہی پہچانتا ہے اب یہ 0101 پروسیسر کے لیے ایک ایڈریس کی طرح بھی ہے اور ایک گھر کی طرح بھی ہے کیونکہ کچھ دھونڈنا ہوگا تو 0101 کے نام سے دھوڑے گا اور کچھ سٹور کرنا ہوگا کچھ سیو کرنا ہوگا تو وہ بھی 0101 کی حساب سے سیو کیا جائے گا اب وہ مانیے جیسے کی ہمارے پاس صرف ایک بٹ ہے تو یہاں پہ ہم کتنے ویلو سٹور کر سکتے ہیں 0 اور 1 ایک بٹ میں دو اچھا رہا سکتے ہیں 0 اور 1 اب جیسے کی ہمارے پاس اسپیس آویلبل ہے دو بٹ کی تو یہاں پہ ہم 0101 کتنے طرح کے سیو کر سکتے ہیں دیکھئے آپ اسکرین پہ پہلا ڈبل ڈیرو دوسرا ڈیرو ڈیرو ڈ تیسرا ڈیرو اور چوتھا ڈبل ڈ یعنی کہ اس کے بعد ہم کوئی پانچوہ جوڑا تو بنا نہیں سکتے ہیں اگر جبردستی بنا بھی دیں گے تو وہ ان چاروں میں سے کسی کا ہمسکل ہوگا اسی طرح سے مان لیجے اب ہمارے پاس آگئی 3 بٹ یعنی کہ ہم 3 طرح کے اچھر لکھ کے اچھر بلے تو 0101 جتنے جوڑے بنا پائیں بنا لیں تو آپ اسکرین پہ دیکھیں ہم نے 8 جوڑے بنا لیا ہیں 8 سے 109 بنائیں گے تو وہ میچنگ ہو جائے گا بڑا آسان ہے یہ کوئی روکیٹ سائنس نہیں ہے جو آپ کو سمجھنے میں دکت ہوگی اب اسی طرح سے جیسے کی 4 بٹ میں 4 جیرو آگئے جن کا استعمال کر کے 16 جوڑے بن جائیں گے 5 بٹ میں 5 جیرو آگئے جن کا استعمال کر کے 22 جوڑے بن جائیں گے اسی طرح سے 6 بٹ میں 6 اچھر آ جائیں گے 7 بٹ میں 7 اچھر آ جائیں گے اور ان کے جوڑے کتنے بنیں گے وہ سنکھے ہر بار 2 سے گڑے ہوتی چلی جائے گی جیسے کی آپ نے ابھی تک دیکھا 1 بٹ میں 2 جوڑے تھے وہ 2 سے گڑا ہوئے پھر 4 ہو گئے پھر 2 سے گڑا ہوئے 8 ہو گئے پھر 16 ہو گئے پھر 32 ہو گئے اسی طرح سے 32 اچھروں کا استعمال کر کے یعنی 32 بٹ کا استعمال کر کے کتنے سٹ نکلیں گے کتنے جوڑے نکلیں گے میں آپ کو موہ سے تو بتائی نہیں سکتا آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا نمبر ہے ابھی یہ جو اتنا بڑا نمبر نکلا ہے یہ ہے بائٹ میں اسے ہم یاد تو رکھ نہیں سکتے ہیں اور لمبا اتنا ہے کہ بولنے میں بار بار دکت ہوگی اس لئے ہم اسے اب چھوٹا کریں گے سوٹ فارمر کریں گے سب سے پہلے ہم انہیں کلو بائٹ میں کنورٹ کریں گے یعنی کی کے بی میں کے بی میں کنورٹ کرنے کے لئے اسے ایک ہزار چوبیس سے ڈیوائیڈ کرنا ہے کیونکہ ایک کے بی کے اندر ایک ہزار چوبیس بائٹ آتی ہے اور پھر کے بی بھی بہت بڑا نمبر ہو جائے گا اس کو ہم ایم بی میں کنورٹ کریں گے یعنی کی میگا بائٹ میں اس کے لئے پھر ہمیں ایک ہزار چوبیس سے ڈیوائیڈ کرنا پڑ جائے گا کیونکہ ایک ایم بی میں ایک ہزار چوبیس کے بھی آتی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں چار ہزار چھان نوے ایم بی بنا ہے چار ہزار چھان نوے ایم بی کو جی بی میں کلکولیٹ کرنے کے لیے ایک ہزار چوبیس سے بھاگ کریں گے تو ٹوٹل مار کے جو ویلو آئی ہے وہ ہے قریب چار جی بی اس کا مطلب ہمارا جو بتیس بٹ والا پروسیسر ہے وہ چار جی بی سے زیادہ یاد نہیں رکھ سکتا ہے بولے تو سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے ہمارے بتیس بٹ والے پروسیسر میں چار جی بی سے زیادہ کی ریم نہیں لگ پائے گی یعنی کہ آپ کا اگر کمپیوٹر بتیس بٹ پروسیسر والا ہے تو اس میں آپ چار جی بی سے زیادہ کی ریم نہیں لگا سکتے ہیں اب آج کی جوانے میں چار جی بی ریم کتنی کم ہے تو آپ سبھی جانتے ہوں گے کمپیوٹر میں کوئی بھی ہیوی سوفٹر ہیوی گیم وغیرہ چلانے کے لیے چار جی بی ریم تو کمی پڑ جاتی ہے اٹھ جی بی سولہ جی بی چاہیے ہوتی ہے تو اور زیادہ ریم سپورٹ کرنا بتیس بٹ پروسیسر کے بس کی تو بات تھی نہیں اس لیے آیا چونس اٹھ بٹ کا پروسیسر اب اسی کے لیے چونس اٹھ بٹ کا آپریٹنگ سسٹم یعنی کی وینڈوز بھی لانا پڑا اور پھر آپریٹنگ سسٹم آ گیا تو پھر سوفٹر بھی لانا پڑا چونس اٹھ بٹ کا اب اسی طرح سے اگر چونس اٹھ بٹ کی کلکولیشن کری جائے تو فائنل نمبر لکل کے آئے گا سولہ ای بی یعنی کی ایکسا بائٹ کا یعنی کی آپ چونس اٹھ بٹ کے پروسیسر کے اوپر سولہ ایکسا بائٹ تک کی ریم لگا سکتے ہو اب یہ ایکسا بائٹ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتانے کوشش کروں گا جیسے کی ایک ہزار چوبیس جی بی کا ہو گیا ایک ٹی بی اور ایک ہزار چوبیس ٹی بی کا ہو گیا ون پی بی اور ایک ہزار چوبیس پی بی کا ہو گیا مطلب یہ ہم 64 بٹ کے پروسیسر کے اوپر دل کھول کے جتنی چاہے جتنی ریم لگا سکتے ہیں اب میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ بتائیے 64 بٹ کا پروسیسر سب سے پہلے کون سی کمپنی لائی تھی انٹل یا ایم ڈی بہت سارے لوگ کا جواب ہوا کہ انٹل ہی لائی ہوگی 64 بٹ کا پروسیسر تو میں بولوں گا بالکل غلط جواب ہے آپ کا سب سے پہلے 64 بٹ کا پروسیسر اے ایم ڈی لائی تھی جس نے 2003 میں ایتھلون اور اپرون نام کے پروسیسر لانج کیے تھے یہ 64 بٹ کے پہلے پروسیسر تھے جو نارمل مارکٹ میں آگئے تھے اتنا سننے کے بعد آپ سمجھ گئے ہوں گے 64 بٹ بڑھیا ہے 32 بٹ سے لیکن اب بات کریں گے اگر آپ 64 بٹ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے کمپیٹر میں کیا کیا چیز ہونی چاہیے دیکھئے 64 بٹ کا اصلی مزہ لینے کے لیے آپ کا کمپیٹر کا ہارڈ ویر بھی 64 بٹ کا ہونا چاہیے ہارڈ ویر بولے تو مین پروسیسر آپ کا 64 بٹ کا ہونا چاہیے اب کمپیٹر کو تو آپ دیکھو گے نہیں اس کے اندر کوئی آپریٹنگ سسٹم ڈالو گے لائن ایکس یا وینڈوز ہوگیرہ یا اور کوئی بھی تو وہ بھی 64 بٹ کا ہونا چاہیے اب آپریٹنگ سسٹم میں کوئی نہ کوئی سوفٹر بھی ڈالو گے تو وہ بھی 64 بٹ کا ہونا چاہیے میرا کہنے کے مطلب یہ ہے اگر تینوں چیز 64 64 64 بٹ کی ہوگی تب ہی آپ 64 بٹ کا اصلی مجھا لے پائیں گے اگر تینوں میں سے کوئی ایک بھی چیز اگر 32 بٹ کی ہوگی تو آپ صرف 32 بٹ کا ہی مجھا لے پائیں گے ویسے اگر پروسیسر 32 بٹ کا ہوگا تو اس میں 64 بٹ کا آپریٹنگ سسٹم نہیں ڈالے گا اور 64 بٹ کا آپریٹنگ سسٹم نہیں ڈالے گا تو 64 بٹ کا سوفٹر کیسے ڈالے گا پھر بھی کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ 64 بٹ والے کمپیٹر میں یعنی 64 بٹ والے پروسیسر میں 32 بٹ کا ونڈوز ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ 64 بٹ کا مزہ نہیں لے پاتے ہیں 32 بٹ ان کا پھالتوم چلا جاتا ہے مجھے لگتا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں یعنی تینوں کا کومبینیشن بننا چاہیے تینوں میں سے ایک بھی 32 بٹ کا ہے تو آپ 4GV سے زیادہ ریم کا استعمال نہیں کر پائیں گے اسی وجہ سے کئی لوگ کے کمپیٹر میں ایک ریم والی سمجھ سے آ جاتی ہے کہ انہوں کا کمپیٹر 64 بٹ کا ہوتا ہے اور انہوں نے اپنے کمپیٹر میں 32 بٹ کا ونڈوز ڈال دیا ہوتا ہے اور ان کے کمپیٹر میں ریم لگی ہوتی ہے 8GB کی جس میں سے 3.5GB یوزیبل لکھا ہوا آتا ہے اور باقی کی ریم ان کی یوز نہیں ہو پاتی ہے فالتو جاری ہوتی ہے اس سمجھ سے سے باہر نکلنے کے لیے وہ لوگ اپنے کمپیٹر میں 64 بٹ کا آپریٹنگ سسٹم ڈال لیں آپ کا کام ہو جائے گا اب بہت لوگوں کا سوال ہوا کہ ہم کیسے پہچانے کہ ہمارے کمپیٹر میں کون سے بٹ کا پروسیسر لگا ہوا ہے تو یہ کیسے چیک کرتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتانا بھی فالتو کا کام چمجھوں گا کیونکہ آج سے 10-15 سال پہلے 32 بٹ کے پروسیسر آنے بند ہو گئے ہیں اب کا جو سستے سے سستہ ہمارے سمارا جو پروسیسر آ رہا ہے وہ بھی 64 بٹ کا ہوتا ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں کہ آپ کے کمپیٹر میں جو ونڈوز ڈالا ہوا ہے وہ کون سے بٹ کا ہے کیسے چیک کریں گے اس کے لئے سٹارٹ بٹن پر کلک کریں کنٹرول پینل میں آ جائیے ویو بائے میں لارج آئیکن سیلیٹ کر کے سیسٹم اوپن کریں یہاں پہ آپ کو سیسٹم ٹائپ ڈکے گا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ونڈوز ہے وہ 64 بٹ کا ہے اور یہ طریقہ ونڈوز 7 اور ونڈوز 8 کے لئے سیم ہی ہے اب بہت لوگ من میں کمپیوزن ہو گیا ہوگا سونچ رہوں گے کہ 64 بٹ کا پروسیسر بہت ہی تابڑ توڑ فاشٹ ہوتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے یہ کیوں نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کے پروسیسر کی میگا ہرٹس گیگا ہرٹس کی سپیڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کیا ہے اور اس میں کیا تھریڈ ہے کیا ہائپر تریڈ ہے اور ساتھ ہی کتنی کور ہے اور اس پروسیسر میں کتنے لوجیکل پروسیسر لگے ہوئے ہیں اس طرح کی کافی چیزوں پہ نیر بھر ہوتا ہے کہ آپ کا پروسیسر سلو ہوگا یا فاشٹ ہوگا اگر ان کے بارے ہم نہیں جانتے ہیں تو کوئی بات نہیں میں بتاؤں گا آپ کو ایک نیا ویڈیو بنا کے لیکن اس سے پہلے میں انتظار کروں گا کہ اس ویڈیو پہ کم سے کم دو ہزار لائک آ جائیں ایک کنفیوزن بھی دور کرنا چاہوں گا جیسے کہ کچھ لوگ میرے اس کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ سر یہ بتائیے کہ 64 بٹ کا کمپیوٹر 32 بٹ میں کیسے کنورٹ کریں گے یا 32 بٹ والا کمپیوٹر 64 بٹ میں کیسے کنورٹ کریں گے سب سے پہلے اگر آپ پروسیسر کنورٹ کرنا جاتے ہیں یہ تو بلکل مورکھو والی بات ہو جائے گی کیونکہ یہ ایک ہارڈ ویر ہے اور ہارڈ ویر کو بدلہ نہیں جا سکتا بات کریں گے ونڈوز کی تو دیکھیں ونڈوز کو بھی نہیں کنورٹ کیا جا سکتا 64 بٹ سے 32 بٹ میں یا 32 بٹ سے 64 بٹ میں مائیکرو سوفٹ اس کے لئے الاؤو بھی نہیں کرتا کیونکہ انہیں الاؤو کرتا کیونکہ جب دونوں سسٹم میں انشٹال ہوتے ہیں تو دونوں کا ارکیٹیکچر بلکل الگ الگ ہوتا ہے بلکل دونوں کا یہ سمجھلی سے سریر الگ الگ ہوتا ہے اور اگر پھر بھی کوئی جوار لگا گیا اگر کنورٹ کر بھی دیا جائے تو جو ونڈوز کے اندر کچھ سوفٹر وغیرہ پروگرام وغیرہ انشٹال ہوتے ہیں ان کو بھی کنورٹ کرنا پڑ جائے گا تو کھام کھان کا جھمیلا پڑ جائے گا اس سے اچھا آپ کنورٹ کرنے کیلئے کیا کریں اپنا ونڈوز فارمٹ کر لیں اور نئے ونڈوز انشٹال کر لیں ونڈوز سیوان ایٹ ای آ ٹین کیسے انشٹال کرتے ہیں اس کے لئے میں نے کافی ویڈیو بنائے ہوئے ہیں آپ اسی چینل پر دیکھ سکتے ہیں اور کنورٹ کرنے کے بارے میں یوٹیپ پہ جتنے بھی ویڈیو ہیں وہ سب فرجی ہیں میں امید کرتا ہوں میں نے ابھی تک جو بتایا آپ کو آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہے